تو کہنے لگے حضر رائیپوری سے کہ حضر جی میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا تو حضر رائیپوری نے پوچھا لڑکا کیسا ہے تو کہا جی نمازی ہے سوڑ دیر خاموشی ہوئی تو حضر رائیپوری نے دوبارہ پوچھا شاہ جی لڑکا کیسا ہے شاہ جی نے کہا جی نمازی ہے پھر خاموشی ہوئی پھر تھوڑی دیر کے بعد حضر رائیپوری نے پوچھا شاہ جی لڑکا کیسا ہے کہا جی نمازی ہے حضر رائیپوری نے فرمایا شاہ جی میں لڑکے کی عبادت نہیں پوچھ رہا میں پوچھ رہا ہوں لڑکے کے اخلاق کیسے ہیں کہ گھر جو آباد ہوتے ہیں وہ عبادت سے وہ آباد نہیں ہوتے وہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں اچھے اخلاق سے گھروں کی عبادت قصرت عبادت اس کے لئے عجر ہے لیکن گھر اگر چلنا ہے یا چلانا ہے تو تمہیں بول میٹھا کرنا ہوگا چہرے پہ بیوی کے لئے بشاشت رکھنی ہوگا تمہیں ناگواری ہے تو بھی بشاشت کو رکھنا ہوگا اس کی تمہیں اللہ قیمت دے رہا ہے ہر رشتے کے جوڑ کی اللہ قیمت دے رہا ہے اور یہاں میرا نبی بیچ میں زامن بن کے کہہ رہا ہے خیرکم خیرکم لے اہلی تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا صلوک کرتا خیرہ میں آپ نے فرمایا انا خیر امل اہلی اور میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا صلوک کرتا تو پھر یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے اس سے اپنے آپ کو بچھاؤ اپنی اولاد نسل کو بچھاؤ بیٹی ہے بتیجی ہے بہن ہے بانجی ہے اب ہم جس عمر میں آگئے ہیں پوتیاں پوتے نوازیاں نوازیاں رشتے تو بڑھتے جاتے ہیں تو تمہارا بیٹا ہے بتیجہ ہے تم دیکھ رہو میرے بیٹے کا گھر آباد برباد ہو گیا ہے بیوی کی بدتمیزی کی وجہ سے اسے برداش کرے اسے برداش کرے اسے برداش کرے لیکن جب پیالہ بھر جاتا ہے تو چھلک جاتا ہے تو اس حد تک نوبت نہیں جانی چاہیے کہ بیٹا کہے کہ میں تو کہیں گھر چھوڑ کی بھاگ جاؤں جہاں خاندانی سسٹم ہے اب جو زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں ان کے ہاں تو ہر کوئی وائی فرنڈ گرل فرنڈ کلچر چل پڑا ہے یہ بھی انتہائی ہلاکت کی چیز ہے وائی فرنڈ گرل فرنڈ یہ مغرب کا کلچر ہے یہ ہمارا ہے ہمارا ہے عزت کے ساتھ نکاح دینا کہ رشتہ دیکھنے کے لئے آٹھ دس عورتیں جاتی ہیں واپس آگے ناکم ہوتا آئے دویاں دی کان چھوٹے ہیں تری آنڈی آئے آکھ دی پتلی چھوڑی چھوڑی آئے چوتھی آنڈی آئے سیر چھوڑتا ہے پنجوی آنڈی یہ جڑ بڑا ہے یہ ایسی بکواس کرتی ہیں کسی کی بیٹی پر مل کر یہ کوئی طریقہ ہے رشتہ کرنے میرے نبی نے کیا کہا لڑکا لڑکی آپ اس میں بیٹھ کے دیکھ لو ایک دوسرے کس کنے منگنے کی تھی تو آپ نے کہا تھا اللہ رائیتہ اور جالس سہا دیکھئے گذر آئیے آکے اتنے نقص نکالتی ہیں اتنے نقص نکالتی ہیں اور پھر اتنی عورتیں جب کسی کو دیکھ رہی ہوں تو اس بیچاری پر کیا گزر رہی ہو کہ ہر نظر تیر بن کے چبر تیر بن کے تیر بن کے تیر بن کے نشتر بن کے اس کے اندر جا رہا ہے چاکو کا نشتر کم ہوتا ہے اور یہ نظر کا نشتر اس سے زیادہ ہوتا ہے لیکن نبی نے کہا جس سے منگنی کی ہے اس کو دیکھ تو لو اگر لڑکی کہہ دے اپنے ماں باپ سے کہ میں یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتی تو وہ کوئی نافرمان نہیں ہے لڑکا کہہ دے کہ میں یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتا وہ کوئی نافرمان نہیں ہے کتنے گھر ہمارے زمیداروں میں اب تو خیر وہ خاندانی سسٹم وہ بڑے سارے قبروں میں چلے گئے جو جابر ہوتے تھے بس جو ڈگال کر دیتی کر دیتی ساڑی ہکو گا لن دی میں نے کتنے اپنے عزیزوں کی زندگیوں کو برباد ہوتے تھے خواتین اجڑ کے برباد یعنی وہ ایسی تھیں جیسے بیوہ اور خاند ایسا تھا جیسے رنڈوہ جو زبردستی شادیاں کی گئیں ان کا جو انجام میں نے دیکھا اپنے علاقے میں اپنے خاندان میں اپنے قریبی دوست خاندانوں میں کیونکہ ہم جو پنجاب کے ذمہ دار ہیں تو آپس میں کنیکٹڈ ہیں کیونکہ صدیوں سے آباد ہیں نا جو مہاجر نہیں جو لوکل ہیں وہ آپس میں صدیوں سے کنیکٹڈ ہیں تو سارے حالات کا پتہ ہوتا ہے تو ہمارا معاشرہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ لڑکی کو پھار جانے والی آنکھوں سے دیکھنا اور ادھر بڑا ظلم ہے مغرب میں گل فلنڈ بوائی فلنڈ کالیج میں کٹھے پڑتے ہیں اس نے پسند کیا اس نے پسند کیا شادی کے بغیر ہی حرام تعلق قائم کر لیا اور اس وجہ سے جو ان کی ان کا جو خاندانی سسٹم تباہ ہوا ہے سپین میں پولیس کا ایس ایس پی اور پارلیمنٹ کی ممبر اور لو تین اور بڑے اثر مجھے ملنے آئے میں نے وہاں بیان کیا تھا اس بیان سے وہ بڑے متاثر ہوئے اس کا سپینش میں ترجمہ انہوں نے سنا کہ ہم نے اس آپ کے عالم کو ملنا ہے اس نے وہ باتیں کی ہیں جو آج تک کبھی کسی مسلمان عالم نے آکر یہ آنا ہی کی میں نے کیا بات دکیتا میں نے کہا ٹیکس دیا کرو اور یہاں کے قانون کی پابندی کیا کرو اور یہاں کی لڑکیوں سے پاسپورٹ لینے کی وجہ سے شادی نہ کیا کرو یہ باتیں ان کے لئے انتہائی اہم تھی باقی میں نے کوئی آسمان سے تارے نہیں توڑے یہ باتیں سنگے کہا ہم نے اسے ملنا ہے تو پھر میں نے ان سے کہا میں آپ سے دو باتیں کرنا چاہتا کہا کہیے میں نے کہا تمہارا خاندانی سسٹم ٹوٹ چکا ہے اور تمہاری بازار میں میں نے دیکھا ہے تمہارے بچے بہت کم ہیں تو اسے سر پکڑ کے بیٹھ گئے لیکن یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ہم اس کے لئے پریشان ہیں کہ ہمارا خاندانی سسٹم ٹوٹ گیا ہے جب صرف لڑکے اور لڑکی نہیں بیچ میں آنا ہے نہ ماں نہیں نہ باپ نہیں نہ نکاح ان کا جو چرش میں نکاح ہے وہ بھی نہیں کرتے کیونکہ نکاح کے بعد اگر وہ طلاق ہو تو پھر آدھی جدہ لڑکی طلاق دے تو اسے اپنی آدھی جدہ دینی پڑتی اور لڑکا طلاق دے تو اسے اپنی آدھی جدہ دینی پڑتی تو ان کے بائی فرنڈ گل فرنڈ کلچر نے طبعی پھیلتے اس لئے ان کی نسل کم ہو گئی ہماری نسل بڑھتی ہے اور ہر سال نئے سکول کھلتے ہیں ان کے آن ہر سال سکول بند ہوتے ہیں کہ بچے ہی کوئی نہیں تو یہ کلچر بھی انتہائی زہر ہے زہریلا سانپ ہے کہ یہ پورے خاندام کو توڑ کے تباہ کر لیتا ہے اور دوسرا کلچر جو میں نے ہمارا ہے جو میں نے بیان کیا ہے اس کے جو نقائص ہیں وہ ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھے